دوستو ڈنکی فلم کو آڈینس کے طرف سے آؤٹسٹینڈنگ اور نیسٹ لیبل کا رسپونس دیکھینے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو مارننگ سوج میں آڈینس کے طرف سے جو رسپونس دیکھینے کو ملا واقعی میں دوستو ڈنکی فلم کو جبردست ہے فینس پوری طرح سے ایکسائٹڈ ہیں اس فلم کو لے کر یہی وجہ ہے کہ دوستو ڈنکی فلم آج کی دن باکس سے اس پر دھونت دھار اور ریکارڈ توڑ کی کمائی کر رہی ہے تو دوستو آج اس وڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فلم آڈنکی آج یعنی اپنے ریلیش کے اوپن انڈ پر انڈیا سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کریب کلیکسن کر رہی ہے توہیں دوستو جانیں گے کہ آڈینس کے طرف سے اس فلم کو کیسا رسپونس دیکھینے کو مل رہا ہے توہیں اس فلم کا بجٹ کتنا ہے توہیں فلم کو ہیٹ ہونے کے لیے کتنے کروڑ روپے کریب نیٹ کمائی کرنے پڑے گی یہ سبھی جانکاری آج کس وڈو میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس وڈو کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولے وڈ کے کنگ خان سیرو خان کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس وڈو کو لائک ہے جرور سے کر دیجئے گا دوستو واقعی میں اس فلم کو لے کر آڈینس پوری طرح سے کریجی ہے یہاں دوستو کافی بڑے پیمانے پر اس فلم کو لے کر سینما گھروں کے باہر بھیڑ لگ رہی ہے نارے لگا جا رہے ہیں اس فلم کے اور دوستو ریلیاں نکالی جا رہے ہیں دنگ کی فلموں کو لے کر یہاں تک کی دوستو آڈینس کا کہنا ہے کہ سارو خان کی کیریئر کی تیسری سب سے بڑی فلم اگر کوئی ہوگی تو ہوگی دنگ کی فلم ہے تو ہاں دوستو راج کمار ایرانی سر کی کیریئر کی یہ سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے جی ہاں بلکل آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں واقعی میں دوستو سینما گھروں کے بار کروڑوں اور لاکھوں میں بھیڑا لگ رہی ہیں اس فلموں کو لے کر دوستو واقعی میں ہر کوئی اس فلم کو پوزیٹیو ریویوز دیتے جا رہا ہے دوستو یہ فلم پوری طرح سے اسپاریشن سے بڑی ہوئی فلم ہے تو ہاں دوستو بیچ بیچ میں کئی کئی ایکشن سین بھی دیکھنے کو ملی ہے ہمیں دنگ کی فلو میں جس کسی نے بھی اس فلو کو دیکھا ہے دوستو ہر کسی کی آنکھوں سے آسو دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا راج کمار ایرانی سر کے ڈائریکشن میں فلو بنی ہوئی ہے سب سے بڑی بات تو ہے کہ دوستو تو راج کمار ایرانی سر نے ٹریلر میں اس فلم کی اسٹوری تھوڑی سے بھی ریویل نہیں کی تھی واقعی میں دوستو جو سینما گورو میں ہمیں دیکھنے کو ملیا ہے واقعی میں دوستو آڈینس کا جو ری ایکشن رہا اس فلم کی اسٹوری کو دیکھنے کے بعد ہے اس کو میں سبدوں میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ دوستو بچہ بچہ اس فلموں کو دیکھ کر سینما گورو سے باہر نکل رہا ہے اور دوستو تاریف کرتی ہوئے نظر آرہا ہے جس کسی نے بھی اس فلموں کو دیکھا ہے تاریف کے علاوہ اس کے موں سے کچھ بھی سننے کو نہیں مل رہا ہے دوستو آوٹ آف فائف اسٹار میں سے آڈینس سکس اور فائف اسٹار دیتے جا رہے ہیں دوستو جب ڈنکی فلم کی مورننگ سوج بھر گئی تھی جی آن دوستو صبح صبح آڈینس اٹھ کر کیول ڈنکی فلم کے لیے سینما گورو میں گئے تھے واقعی میں دوستو آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ آفٹر نون سوج ایوننگ سوج اور نائٹ سوج میں کیا ہونے والا ہے واقعی میں دوستو ڈنکی فلم کچھ بڑا کرنے والی ہے اور ہسٹوریکل کمائی کرنے والی ہے ویسے ہی دوستو آج فلم کی کمائی ہمیں اتنی جبردست دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا تھا کہ دوستو اگر اپن انڈے پر فلم کو آڈینس کے طرف سے پوجیٹیب ریویو سننے کو ملتا ہے تو دوستو دوسرے دن فلم کے ہمیں کمائی میں کافی بڑا جمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے آخر کار وہی ہوا واقعی میں دوستو آڈینس کے طرف سے آج کے دن جو ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے آس تک دوستو سارو خان کی کسی بھی فلموں کو لے کر دیکھنے کو نہیں ملا یہاں تک کہ دوستو جوان اور پتھان کو بھی لے کر نہیں دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ دوستو سارو خان کی فلموں میں لک اور بکی کوسل کی ایکٹنگ اور پرفارمنس تاف سی پننو کی ایکٹنگ اور پرفارمنس آڈینس کا سینما گھروں میں دل جیت رہا ہے اور دوستو سارو خان جب اپنی فیملی کو چھوڑ کر لندن پڑھائی کے لیے پیدل نکل دیتے ہیں تو دوستو اس سین کو دیکھنے کے بعد آڈینس پوری طرح سے اسپائر ہو جاتے ہیں گینے چونے آڈینس کے آنکھوں سے آسو نہیں نکلا تھا لیکن دوستو باقی سب آڈینس اس سین کو دیکھنے کے بعد رو رہے تھے سینما گھروں میں یہاں تک کی دوستو آڈینس کا کہنا ہے کہ ہم دنکی فلم کو ایک بار نہیں بلکہ دس بار دیکھیں گے جتنی دنوں تک یہ فلم سینما گھروں میں چلے گی اتنے دنوں تک ہم اس فلم کو دیکھ کر رہیں گے اب اس سے آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ دوستو آڈینس کے بیچ دنکی فلم کو لے کر کتنی جبردست برج بنی ہوئی یا آڈینس کس قدر ایکسائٹڈ ہے سارو خان کے فلم دنکی کو لے کر یہی وجہ ہے کہ دوستو دنکی فلم آج کے دن انڈیا سینٹ لبک دوستو 30 کروڑ روپے قریب کمائی کرتے ہیں نجر آرہی ہے جی ہاں دوستو آج کے دن یہ فلم انڈیا سینٹ 30 کروڑ روپے کمائی کر رہی ہے دوستو ابھی بھی فلم کے کمائی میں کافی بڑا جمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہاں ہی دوستو بتا دیکھی فلم اوبرسیس سے لبک 40 کروڑ روپے کمائی کر رہی ہے تو ہاں ہی دوستو کل ملا کر فلم کامی ورلڈ وائیڈ کلیکشن ہے لگ بگ دوستو ستر کروڑ روپے قریب دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو فلم پورے دنیا بر کے باکس اس پر ستر کروڑ روپے قریب کمائی کر رہی ہے دوستو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی بھی فلم کے کمائی میں ہمیں کافی بڑا جمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو آج تو فلم کے کمائی میں ہمیں جمپ دیکھنے کو ملے گئی لیکن دوستو کل کے دن جو دیکھنے کو ملے گا واقعی میں دوستو انبلیبل ہوگا جی ہاں دوستو کل کے دن فلم باکس اس پر پوری طرح سے تانڈو مچانے والی ہے کیونکہ دوستو آڈینس کے طرف سے آج کے دن ڈنکی فلم کو کافی جبردست ریسپونس دیں گے نیکو ملے جی ہاں دوستو اور ابھی بھی مل رہا ہے ابھی تو دوستو آفٹر نون ایوننگ اور نائٹ سوچ بچے ہوئے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو دنکی فلم ورلڈ وائٹ باکس اس پر ہسٹوریکل کمائی کرنے والی ہے دوستو اتنا بڑا ریکارڈ بنانے والی ہے جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں وہاں ہی دوستو بتا دے کہ اس فلم کا بجٹ لوگ 120 کروڑ روپے ہی کریو ہے توہاں دوستو اس فلم کو ہیٹ ہونے کے لیے 130 کروڑ روپے ہی کریو نیٹ کمائی کرنے ہی پڑے گی لیکن دوستو اس فلم کو لے کر جس طرح آڈینس کے بیچ ہائپ اور کریج بنا ہوگا ہے جہاں تک میری امید ہے دوستو یہ فلم اپنے ریلیس کے دو تین دنوں میں ہیٹ تک پہنچنے والی ہے کیونکہ دوستو آج فلم کو کافی ساندھار رسپونس دیں گے نیکو مل رہا ہے ویسے دوستو کہ آپ لوگ ڈنکی فلم کو دیکھ چکے ہیں اور دوستو ڈنکی فلم آپ کو کیسے لگی ہے ہمیں کومنٹس میں اپنی راہ جو اور سے بتائیے گا دوستو آج کس بڑے بات ستنا ہے ملتے گے سکار بڑوں کے ساتھ تب تک لیے گھڑ بھائے